میرا آج کا وشی ہے The Model of World کرسی اکلی کہہ رہا ہوں The Model of God خدا کا مارڈل اور سمسار کا مارڈل آج کا جو حقیقت واسطہ میں جھرچ ہے وہ کیا ہے بیٹے سمسار اک مارڈل کے اندر بچی ہو زیادہ تیجی سے بڑھتا ہے انکریج ہو رہا اور بہت بہت ہم کیا کرتے ہیں ہم سمسار کے مارڈل کو اپناتے ہیں سمسار کے پیٹرل کو کیا کرتے ہیں اپناتے ہیں اور جب بڑے بڑے لوگ تھے بیٹے انہوں نے میرا جو آتمک لوگ تھے آج وہ سمسار کے مارڈل کو اپناتے جا رہے ہیں ان کو ایسے لگا یا لگ رہا سمسار کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے بھی دور دراج میں ہوتے ہیں جو بڑے روحانی ہوتے ہیں لیکن وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے سمسار کے مارڈل کے اندر یا سمسار کے پیٹرن کے اندر اپنے آپ کو بدل دے جانے تو آج کا میرا وشح یہی ہے The pattern of world The pattern of God خدا کا نمونہ یا سمسار کا بیٹے نمونہ اب آپ نے پینیل چرچ نے یہ سیکھ رہا ہے کہ پینیل چرچ کے اوپر پوری طرح سے خدا کا بیٹے نمونہ The pattern of God لوگ کہیں یہ چرچ کیا ہے This church is the pattern of God یہ چرچ جو ہے یہ پرمیشور کا نمونہ پرمیشور کا کیا ہے نمونہ آج آپ سنگروں کو دیکھیں گے ادھر سے بھی وال کٹے ہوں گے اوپرو بھی چوڑی انہوں نے اس لئے کے ساتھ کٹنگ کی ہوگی بہت ساری چیزیں اس پرکار کے لوگ اور پرچارک بھی اسی پرکار کے اور چرچ بھی کیا ہے اسی پرکار کا To the pattern of world بیٹے The pattern of God خدا کا نمونہ یہاں آپ کو سنسار کر کئی باری آپ لوگ ہوئی ہو سکتا کہیں نہ کہیں ہل جائیں مجھے کل ایک بہن نے سوال کیا کٹوی کے اندر جب میں پرچار کر رہا تھا تو میں نے پوشا آپ لوگ کوئی سوال کر سکتے تو اس بہن نے مجھے پوشا کہ ایک پاسٹر کے بارے میں مجھے پتہ لگا کہ وہ ہفتے میں تین ہفتے نہیں آتا ہے تیسے ہفتے دو ہفتے نہیں آتا تیسے ہفتے آتا ہے اور وہ آ کر اسی وقت بڑے بڑے مرائکل کرتا ہے بڑے بڑے چمت کار کرتا ہے اور وہ کیا کرتا بیٹے دو ہفتے نہیں آتا تیسے ہفتے آتا ہے اور وہ اپنے ایک اور پازی کو بیجیتا وہ نہیں آتا تو پوشا یہ ٹھیک ہے اب وہ جیسے آتا ہے وہ بڑے مرائکل کرتا ہے پر میں نے اس کو کہا کہ میں اس کو جانتا تو نہیں اس پر الجام لگاؤں پر جو بات آپ مجھے بتا رہی کہ دو ہفتے نہیں آتا یہ بائیبل کے انصار نہیں ہے وہ بے شک اپنے پاسٹو جی کو جو اس کے ساتھ کام کر رہا ہے استعمال کریں پر وہ وہاں پر بیٹھ کر ارادنا کریں ورشپ کریں اگر وہ آتا نہیں ہے تو میں اس میں شنکہ کو دیکھتا ہوں شنکہ کو دیکھتا دوسری بات بڑے بڑے مرائکل اگر وہ کرتا ہے تو آپ کو سابدہ لینا پر ایشو نے 24 کا میں نے کہا جھوٹھے نبی اور جھوٹھے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے جھوٹھے نبی اور جھوٹھے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے جو بڑے بڑے چند اور چمتکار دکھائیں گے اور ہو سکے تو وہ چنے ہوئے لوگ کو برما دیں گے چنے ہوئے لوگ بھی ان کے کنٹرول میں آ جائیں گے وش میں آ جائیں گے تو اگر وہ دو ہفتے گیاب ہے اگر وہ کسی دوسری جنہ میں سیوا کر رہا تو میں اس کے ساتھ سہمت ہوں کہ وہ کسی دوسرے جٹ میں پریج کر رہا تو اگر وہ دو ہفتے اپنے گھر میں آتا نہیں کیا کرتا وہ مجھے نہیں مانند اگر وہ ایسا ہے تو وہ بائبل کی انصار کرتا ہے اس لئے خدا کا نمونہ خدا ہماری سیوا کو پسند کرے کہ وہ خدا کے طریقے کی نسار کر لیں آپ نے طریقے کا انصار نہیں میرے طریقے کے انصار نہیں میری وائیف کے طریقے کا انصار نہیں خدا کے طریقے کی انصار نہیں جیسے خدا چاہتا میرے بچے کیا چاہتے ہیں ان کے طریقے کے انصار مجھے خدا کیا کہتا اور وائبل کیا کہتی ہے وائبل کیا کہتی اس طریقے کے انصار ہمیں بٹے کیا کرنا خدا کی سیوہ کرنی ہے اگر اس کے بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کی مان کر وہ خدا کی باتوں کو تیارتے ہیں اپنی بیوی کی بات کو مان کر وہ خدا کی باتوں کو تیارتے ہیں خدا عجیم کے بارے میں نورت ہی نہیں ہوتا ہمیں کیا کرنا اپنی بیوی کی بات سنیں گے بچوں کی بات سنیں گے بہت سرے پاضلی لوگ کرتے ہیں پر ہمیں یہ نہیں کرتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا کہ بھئی آپ چھوڑنا چاہتے ہیں مجھے چھوڑ دیجئے پر میں خدا عجیم کے خلاف کام نہیں کرتے ہیں ہمیں کیسے کرنا خدا کے وچن کے مطابق according to the word of God تو میرے ساتھ جلدی سے وچن پڑھئیے اتمادی کی کتاب اس کا بارمہ ادھیائی اس کا پہلی اور دوسری ایپ کو میرے ساتھ پڑھ جلدی سے یہاوہ نے ابراہم سے کہا اپنے دیش اور اپنے کٹنبیوں اور اپنے پتہ کے گھر کو چھوڑ کر اپنے پتہ کے گھر کو چھوڑ کر اس دیش میں چلا جا اس دیش کے اندر چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا جو دیش میں تجھے دکھاؤں گا I will shoot جو دیش میں تجھے دکھاؤں گا ابراہم سے کس نے کہا یہاوہ نے پرمیشور نے کار ممی پاپا کے گھر کو چھوڑ دے کے لیے کہہ دیں گے نا کہ مجھے بلاہٹ آئے تو لوگ کہیں گے دیکھئے میں اس کے ساتھ سنگتی نہیں کرنی ممی پاپا کو چھوڑ رہا جو ممی پاپا کو چھوڑ دیتا وہ خدا کا بندہ ہو جنی سکتا ممی پاپا کو کس پرکار سے بیٹے چھوڑنا وہ سمجھے ممی پاپا کو چھوڑ دے کا مطلب یہ نہیں کہ ممی پاپا کو در کنار کرتے ممی پاپا کو دیکھتے رہیے رسپیکٹ کریے ان کا دیان رکھی اگر آپ نے کہیں سیوہ میں چل گئے اپنے کمرہ لے لیے الگ جگہ میں وہاں پر بھی جا کر ممی پاپا کا دیان رکھی دیکھیں میں اپنے ممی پاپا کا چھوڑ کر پتیس سال پہلے جمعوں میں آگئے خدا آج تک ان کا دیان رکھا خداون عجیب نے آج تک ان کا دیان رکھا کتنا مہان ہے کتنا پریمی ہے آپ کا پرمیشہ کتنا دیا سے برا ہو اگر آپ جو خدا کہتا وہ کریں گے لکھا وہ ابراہم سے خدا نے کہا اور یہی پرمیشہ کا پیٹن ہے کہ جو خدا کہتا ہے چرچ کو وہ کرنا اگر چرچ وہ کرتا ہے تو وہ پرمیشہ کا مادل ہے ہلیلویہ 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 وہ پرمیشہ کا کیا ہے جی مادل ہے بیٹے اگر جو چرچ جو خدا کہتا آپ کو جو خدا کہے بائبل کیا کہتی میں نے کہا کہ چرچ جو ہے آج کا چرچ جو ہے وہ پرمیشہ کے مادل پر نہیں بن رہا آج کے چرچ کو میں مانتا ہوں کہ مارے پاس تھوڑے لوگ ہیں جگہ جگہ میں ہمیں تھوڑا تھوڑے لوگ بیٹے دے لیے گئے ہیں میں مانتا ہوں لوگ کے پاس بڑی بڑی بھیڑ ہے لوگ ہمیں سوال کریں گے کہ آپ کے پاس تو تھوڑے لوگ ہیں پر اسی پرکار کے وہ لوگ جو خدا کے نمونے کے انسر کہیں نہ کہیں بنا رہے ہیں وہ پر تھوڑے ہیں بڑے کم لوگ ہیں بڑی دور دور ہیں وہ ہی پرمیشہ کا مادل ہے جو وجن کے انسر کیا کر رہے ہیں کیا کہنے بیٹے ہالیلویا باقی سب کیا ہے ٹوڑی ہے باقی سب کیا ہے ٹوڑی ہے اور ٹوڑی کبھی بھی کیا نہیں کرتی حرکی ہوتی ہے نا ایک دم اڑ جائے گی بیٹا کہے گا بیٹی کہے گی بہو کہے گی ساس کہے گی ممی کہے گا پتنی کہے گی پتی کہے گا ٹوڑی ایک دم خدا کا انکار کرتی ہے ہر ایک بات میں خدا کا ہم کیا کر دیں گے انکار کر وہ تھی دری دیں کیونکہ ہم ٹوڑی ہیں اور میرے پیارے ہو آپ کو گیہو بننا ہوگا آپ کو کیا بننا ہوگا گیہو خدا بنی جیسو کے لوگ the people of car ابراہم کے پاس میسل پہنچا پڑھئے جلس یہاوہ نے ابراہم سے کہا یہاوہ نے ابراہم سے کہا اپنے دیش اور اپنے کٹومیوں اپنے کٹومیوں اور اپنے پتا کے گھر کو چھوڑ کر اپنے پتا کے گھر کو چھوڑ کر اس دیش میں چلا جا اس دیش کے اندر چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا پہلی بات تو ہم اپنے رشتے دار کچھ بھی کریں ہم شوڑ دے کیلی تیار نہیں ہوتی چاہے وہ مورتی پوجا کر کے بھی ہمارے گھر میں آئے لیں اپنے مابا کو بیٹے اپنے کٹومیوں کو اپنے ریلٹیس اپنے رشتے داروں کو کیا کر چھوڑ کر جہاں میں بیشتا ہوں وہاں چلا جا یہاں بولنا نا جوہ سے اللہ علیلویہ یہاں میں بیشتا ہوں وہاں چلا جا پڑیئے جی اور میں تجھ سے ایک بڑی چانتی بناوں گا دیکھئے تب جب آپ پرمیشن کے مانڈل کو پرمیشن کے پیٹرن کو بیٹے اکتیار کر لیتے ہیں تب آپ کو خدا بلیسنگ کرے گاڈ بلیس جب آپ اس کے پیٹرن کو لے لیتے ہیں آپ اس کے نمونے کو لے لیتے ہیں جب آپ اس کے نمونے کو لے لیں گیا وہ آپ کے آپ کو بلیس کرے گا آپ کے بچوں کو بلیس کرے گا آپ کی پتنی کو آپ کے پتنی کو اگر شادی شدہ آپ کمارے ہیں آپ کو بلیس کرے گا آپ کو بلیسنگ دے گا آپ انتظار کریے definitely God will bless you اتنی بھیڑ کیوں ہیں بھئی اتنے لوگ کیوں لیکن بائبل بھیڑ کے بارے میں کبھی نہیں بولتی بائبل کیا بولتی ہے بڑی بھیڑ اس کے پیشے آ رہی تھی اس نے کیا کہا مل کر کہا یدی کوئی اپنا کروس اٹھا کر میرے پیشے آئے وہی میرا کلدہ ہوگا یدی کوئی میرے پیشے آنا چاہے اپنے آپ کا انکار کرے اپنے آپ کا کیا کرے یہ اپنے آپ کا انکار کرنے کا مطلب اپنے آپ کو خودی کو مار آپ کے اندر کیا خودی ہے دن کا پیسے کا خوبصورتی کا کیا کیا ہے جھوٹ کا خودی ہے جھوٹ بولتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے اندر کیا اپنی پڑائی کا خودی ہے جب ہمارا نمونہ بدل جائے گا ہم اپنے بچوں کو نمونے کو بدل دیں گے ہم بہت بار اپنے بچوں کو چرچ میں نہیں لے کر آتے ہیں سنڈے کے دن ناغے ڈال دیتے ہیں خدا کی عجت نہیں کرتے ریسپیکٹ نہیں کرتے بہت لوگ میں نے ان کے بچوں کو ہمیشہ میرے چرچ کے اندر بڑے سبوت تھے وہ بچے نکل چکے ہیں وہ ہمیشہ پیشے گئے بیک وہ ہم پس چلے گے میں آپ کو ہم پس سمجھتے ہیں ان کی برکت ختم ہو پھر کئی ورحی ماں باپ گلتیاں کرتے ہیں جب ماں باپ خدا کی عجت کام کرنا شروع ہو جاتے آپ کو نہیں پتا ہوتا میں جت کام کر رہی ہوں یا نہیں کر رہا ہوں یا کر رہا ہوں یا پتا بھی ہوتا لیکن آپ سوچتے ہیں کہ میں دعا تو کرتا ہوں کرتی ہوں اور میں بڑھتا ہوں پڑھتی ہوں اور خدا میرے سے شاید بڑا پرسان ہے پر پرمیشن اپنے وجن کے بار کسی سے بھی پرسان اپنے وجن کے بار وہ کسی سے بھی کیا نہیں کرتا بیٹی یہ بات آپ کو سمجھ رہا جب پیٹرن کے انوصار نہیں رہے گا دناوی موڈر آ لے گا سمسارک موڈر آ لے گا جو برکت پاسٹر پرمیشن کو دیا وہ بچوں سے شیننا شروع کر آپ جتنا مرضی جوڑ لگا لیں آپ کے بچوں کو برکت نہیں دے سارے پرمیشن اسلام کو دیا اب پرمیشن اسلام نے اپنا پیٹرن اپنا نمونہ کیا کر لیا کھو دیا اب پرمیشن کے بچوں کو نہیں دے سارے ہاں جا پرمیشن کے بچے پرمیشن سے بھی زیادہ پیٹرن میں آ گئے سو میرے پڑی یہ جنو پیاری بیانوں اور بھائیوں ابراہم کو کہا کہ اپنے جنم بومی اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر جہاں میں تجھے کہتا ہوں وہاں چلا جاؤں then I will bless you حلیلویہ تب میں تجھے کیا کروں گا برکت جب آپ خدا کی سنیں گے آپ خدا کی آواز کو پہچانیں گے آپ خدا کو پہچانتے ہیں اگر آپ کہے گے کہ سنسار میں نمے نمے موڈل آ رہے ہیں چچ کے نمے نمے طریقے آ رہے ہیں نمے نمے سٹائل آ رہے ہیں سنسار کے اور ہم اس سٹائل میں شامل ہو جائیں تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں آپ کی برکت ختم ہو گئے آپ کی بلیسنگ ختم کر دی جائے سیکنڈ تیموتیس چوتھا آدھے آئے اور اپنے کان ستے سے پھیر کر کتا کہانیوں پر لگائیں گے تھوڑ تیسی آسے پہ تیر پک کریں کیونکہ ایسا سمیں آئے گا ایسا سمیں آئے گا ایسا سمیں آئے گا جب لوگ خدا اپدیش نہ سہ سکیں گے لوگ خدا اپدیش کیا نہیں کر سکیں گے سہ نہیں سکیں گے لوگ خدا اپدیش یہاں آج بھی لوگ کو خدا اپدیش کہیں گے تو نراج ہو جائیں گے خفا ہو جائیں گے بینے ہو جائیں گے بائی ہو جائیں گے بیٹیا ہو جائیں گے ہمیں ایسا کہہ دیئے لوگ خدا اپدیش میں پربو کہہ کے دنباد کرتا ہوں میں سب سے پہلے پریکٹس اپنے گھر میں کہا ہماری پریکٹس ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کے ساتھ رہتی ہم ان کو روج بچن دیتے ہیں بتاتے ہیں اور وہ بچن کو مانتے ہیں توڑتے نہیں توڑیں گے تو ہمارا ان کے ساتھ جیدہ اور جیدہ سکتی سے بات کریں ایوری ڈیئر اپنے گھر کے اندر پریکٹس میں آپ کو بھی یہی سکھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں بھی دیلی پریکٹس کرنے ہیں پتنی سے باتشت کریں پتی سے باتشت کریں بچوں سے باتشت کریں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسی وقت آپ کے بچے مان جائیں گے اگر بچپن میں سکھایا ہوئے تو اگر تیری سے سکھایا ہوئے تو شاید آپ کو کٹھنائیوں کا سامنا کرنا لیکن پڑھو کا وائدہ ہے تو ادار پا اوہ وائدہ یاد لائی اور پراتنا زیادہ قریب لیکن جنہوں نے بچپن میں سکھایا کئی ورحی آپ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو یسو سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں سب سے بڑا کلٹ رہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو مسیح کے اوپر بناتے ہیں ہم ایسا کام کبھی نہیں کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی الاد کو مسیح کے اوپر بنا رہے ہیں یہی تو پیٹرین ہے نہ وہ کہ آپ نے گرد بیٹے پیٹرین کو کیا کر لیا ہے اکھتیار کر لیا ہے آپ نے اپنی بیٹی کو یسو سے بھی زیادہ اہمیت دے کئی مل کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ ہم نے چار تر بچے لے کر یہ کرشن کلونی کی چڑھائی چڑھیں گی ہمارے پاس نہ سکوٹر تھا نہ موٹر سیکل تھا ابھی میں کٹھو ہے کہ اندر پاسٹروں کو بتا رہا تھا کہ ابھی پاسٹروں کو سب سے پہلے تو بڑا موبائل جائی بڑا موبائل ہونا تھی پہلے موٹر سیکل ہو پھر فلانی چیز ہو پھر پاسٹر باہر وشنگ کر جائے پر ہم نے ایک بڑا چہلا نہ موبائل تھا کرایا بھی نہیں ہوتا تھا گیڑر پہ یا کرایا تھا سٹاپ کا وہ بھی کئی وری ہو دو اور پہ کلوں والے چول کھائے ہم ابھی بھی کئی وری ہمیں کوئی موٹے چول بھی آ کر دے جاتا نہیں ہم کھا جاتے پربو کا دنے واد کوئی کہتا ہے جی پاسٹر جی آپ نے آپ موٹے چول کھانو گے ہم کو کہیں گے کہ ہم باسمدی کے کھاتے ہمیں تو جو جو تیرے آگے رکھا جائے دنے واد کر کے کھانو یہی میٹے پہتر آتما کا کارے اگر آپ کا بچہ سو جاتا ہے میں اپنا ویشے سماپ کرنا چاہتا ہوں پر نہیں ہوگا اگر آپ کا بچہ سو جاتا ہے اٹھائیے نا جگھائیے ہم نے اپنے بچے کو جگھائیا سوے وہ کو اٹھایا اٹھو بیٹے روے گا بھی مانا موٹا تھوڑا سا روے گا ٹھیک ہو جائے خدا کا عبادر کا طریقہ کیا what is the system of the god خدا منشیہ نہیں ہے ادھر بیٹے میں جوان لوگ بھی سوچنا کبھی خودی نہ ہے کبھی گمانڈ نہ ہے نہ مرتا آپ کے اندر رہے آپ کے پڑائی کے وشے میں آپ کی خوشورتی کے وشے میں کل کو آپ کو بڑا عبدہ مل جائے آپ عبدے کے اندر کیا کریں آپ گمانڈ کرنے والے بندے پربو کو ذنہ واد دی کہ آپ کو عبتہ مل گیا خدا انتر ہے شکر لیکن نمتہ کوئی مل گیا انکل مل گیا انٹی مل گیا بڑا بائی کے سمان کوئی مل گیا بہن کے سمان ہنڈی دی کیا حالہ جی جیہ مسیح کی جی پریز اللہ جی ویلکم جی موسٹ ویلک آپ کو خدا اور بڑا عبدہ جائے اور آپ کس کے وارس ہو جائیں گے بیٹے سورٹ کے وارس ہو جائیں آپ کی جنگی میں میشہ یاد رکھیے کبھی بھولنا نہیں وچن وچن آپ کے دل روپی پٹیوں پر لکھا جائیں دورتے سمیمی سیجتہ سے آپ پڑھ دورتے سمیمی حالیلویہ اور دیکھو پھر آپ کے موں سے آگوی کیسے نکلے گی جب ایک نمر بیانتی ہو جائیں ایک نمر بیانت ہو جائیں آپ کو بردان مل گیا نمر ہو جائیں خدا آپ کے ذرا بماروں کو چنگا کرتا ہے گمانڈ میں نہیں ہے نمر ہو جائیں خدا آپ کے ذرا کچھ اور کیا ہے آپ کا بڑیہ گھر بنا دیا آپ کو گاڑی مل گی آپ کو کار مل گی ہے آپ کو سکوٹر دے دیا آپ نے خدا نے کچھ اور دے دیا اچھی بہو مل گی اچھا بیٹا مل گیا سب بات تو قدیر پر میں شکل دیں کبھی گمانڈ میں نہیں خدا کے نمونہ آپ کے اندر پرتیزن کیا کرتا جائیں بڑھتا جائیں پیٹرن آف کار انتم دین آنگے لوگ کھرے اپدیش کو سین نہیں سکنگی آخری دنوں کے اندر کی بات پاورا سلسل کو ابھی آخری ٹائم ہے آخری ٹائم آئے گا لوگ کھرے اپدیش کو سین نہیں بیٹے سکیں گے پاورا سین پر کانوں کی کھجلی کے کار پروہ کھرے اپدیش کان کیا ہوتا ہے کانوں میں وہ دکھا ہوتا ہے کھجلی کے کار ان کے کانوں میں سچائی کے وجن کو سب کھجلی ہوتا ہے کانوں کی خوجلی کے کار اپنی عبیلاشوں کے انس aper کھونے اپنی ااجکلپادی کیسے دوبتی یہ یہ ستھی بات خدا�ان خدا کا وجن کیسے غلط ہو سکتا ہے اپنے کانوں کی اپنے کانوں کی خودی اپنی اپنی لاشوں کے سر لوگ آج کا چرت جو ہے وہ میں کیا کر رہا ہوں سنسار کے نمونے کے اندر بنتا جا رہا ہے لیکن ہمیں کس نمونے میں بننا کس میں بننا بھائی پرمیشور کے نمونے میں ہمارا نمونہ پرمیشور کے وچن کی انسار پرمیشور کے من کے انسار پرمیشور کا من کیا کہتا ہے اس کے انسار بیٹے آپ کا نمونہ تو پرمیشور کے وجہ میں انتم سمیں آئے گا کیونکہ ایسا سمیں آئے گا جب لوگ کھرہ اپدیش نہ سہ سکیں گے پر کانوں کی کھجلی کے قارن اپنی ابلاشوں کے انسار اپنے لیے بہت سے اپدیشک بٹور لیں گے اپنے لیے بہت سارے پادری پاسٹر اپدیشک بٹور لیں گے بٹور لیں گے دیکھیں ورڈ کیا جوج کیا گیا پورس کے دعا بٹور نے اب دیکھیں رہے یہ بٹور نے ورڈ کیوں لے کر آیا خدا تعداست کیوں لے کر آ رہا اس کو خدا کے لوگ کی رسپیکٹ کرنی ہے بٹو وہ جو ان کی ابلاشوں کے انسار پرچار کرتے ہیں وہ بٹورے ہوئے ہیں وہ خدا کے اور سے اپوائنٹ نہیں ہے خدا کی اور سے اپوائنٹ بھی آکھ جی میری پیارے ہو وہ خدا سے ڈرتا ہے منشوں سے ہم منشوں سے ڈرتے ہیں اور اس طرح آئے گا تو بھی ڈرتے ہیں ان کو گواہ نہیں دے بائیس ان کا چیرہ دیکھیں چیرہ دیکھ کر ہم باتچیت کریں گے چیرہ دیکھ کر ہم بولتے ہیں ہم ڈرتے ہیں نا اپنے لیے بڑے پادری بٹور لیں گے بہت سارے پاسٹر اپنے واسطے ہیں اپنے لیے بٹور لیں گے کیونکہ وہ خدا اپدیش ہے آخری سمیں آج کھڑا نہیں ہے جو دیکھئے مال کیا ہے جنگی سے میرے ساتھ ایک اور بچوں کو ہم چاہتے کہ میں دیکھ لیتا ہوں گنتی یارا کا چاہ پھر جو ملی جولی بیٹ دیکھیں آج کا کیا ہے ملی جولی بیٹ کیا بولتے ہیں پرگو یشیو کے لوگ کس کے لوگ ہیں سب لوگ بولتے ہیں آج کے چیٹ کے اندر کیا ہے وہ بہن جی سسٹر بہت دعا کرتے ہیں لیکن سسٹر کے جب جیون دیکھا جاتا تو کیا ہوتا ہے سب پرکار کی لسٹ سے بڑی پھول بردر بہت دعا کرتے ہیں بردر اتنے در ہوجہ کرتے ہیں لیکن جب لسٹ کو دیکھا جاتا تو سب پرکار کی لسٹ سے برپور بڑتے ہیں میرے پیارے ہو ابھی میں پرمو کا دنیواد کرتا ہوں کہ ہماری ڈی آن لائن میں لگے ہوئے لوگ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ان کی قیمتی اتداد میں ہوتی ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ گیار پھولتے ہیں اور بہت سرے مسیح لوگ ہیں لیکن وہ لوگ پورے ساتھ مجھے ان کو پرمیشن کے لئے پرمیشن کے لئے پیار پرمیشن کی رسپیکٹ پرمیشن کا آدھر اور میں نے ابھی آپ کو کر تھا کہ مارا بچہ بھی سویا ہوگا تم جگائیں گے کیونکہ مسیح ہیں نا ہم مسیح کو جانتے ہیں کہ بھئے جگا کر بچے کو لے جائیں ہماری دارمکتہ کتنی جھبردست ہے ہماری دارمکتہ کتنی سترونگ ہے میرے پیارے ہو کہ بچہ سویا ہو جگانا نہیں بھائی کیونکہ یسو سے بڑا ہے وہ جیجس سے بڑا ہے آپ کا بچہ اگر یسو سے بڑا ہو گیا تو سمجھ لو کہ آپ اپنی برکت کھوتی جائے آپ آپ اپنی برکت کرنا رہے ہیں اس کو جگائیے نہ اٹھائیے نہ اپنی دارمکتہ کو پرگڑ کریے گا کہ اب میرے یسو کی دارمکتہ مجھ پر پرمال ہونے والی ہے ہلیلویہ ہلیلویہ اب میری دارمکتہ نہیں کہ کوئی بات نہیں میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے سوئی ہوئی ہے یہ میری دارمکتہ اس کو جگانا نہیں چچ کو چھوڑنا کوئی پرابلم نہیں مجھے آج کلام نہیں سننا کوئی پرابلم نہیں میرا بیٹا سویا ہوا میری بیٹی سوئی میرے پیارو می رائیتوشنس بردیسی ناٹ رائیتوشنس آف گار یہ پرمیشن کی دارمکتہ پرمیشن کی دارمکتہ میں پربل ہو جائے کہ لورڈ مجھے آج پربل کر دے آپ ملو یہ سن کیا کہتا آور کم آن دا ورڈ اگر بیٹے آپ ہر ایک چیز پر جائے بین پائے گا آپ پرمیشن کی دارمکتہ ہلیلویہ ہلیلویہ ہر ایک چیز پر آپ کو کیا کرنی ہے جائے پانا اگر آپ جائے نہیں پاتے ہیں آپ پرمیشن کے لوگ نہیں آپ کھدا کا داست کہتا ہے ایک میری جولی بیٹھ جلدی سے بیٹھ جلدی سے پھر جو میری جولی بیٹھ ان کے ساتھ تھی ان کے ساتھ تھی کاموکتہ کرنے لگی کاموکتہ لسٹنگ سے بری فیشن سے بری وڈے وڈے پجامے چرچ کے اندر اگر آپ بڑے بڑے پجامے پا رہے ہیں آپ کی کلیسیا آپ کی کلیسیا ہر پرکار کے گندے کاموں سے لیس ہے فیشن سے لیس ہے ایسے لوگوں کو چرچ سے بار نکالیں چرچ کھدائے عجیم کی اراد نہ کرنے والا جگا اور جو چرچ ہے جو کلیسیا ہے وہ کھدائے عجیم کی دھلن ہے ہم میری جولی بیٹھ کو بھی کہہ رہے ہیں پادری دھلن دھلن بنا رہے ہیں میری جولی بیٹھ بھی کیا ہے کریں دھلن ہے جس سے مردی پوچھ لیجئے میری جولی بیٹھ نس سے برا ہوا بیٹھے ہر پرکار کے گندے کاموں سے برا ہوا لوگ کہہ رہے چاہے خدا کے لوگ چگل کھوڑ خدا کے لوگ گالیاں دینے والے خدا کے لوگ شراب پینے والے خدا کے لوگ بس وہ چرچ میں جاتے ہوں میرے یشو کی دھلن ایسی نہیں ہے میرے یشو کا پیٹرن ایسے نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ میرے پیارے ہو یا پجاب کا ڈریس پالے تو اس ورگ میں جائیں گے لیکن آپ کا ہر ڈریس خدا کے وچن کے انصار آپ کا نمونہ خدا کے وچن کے انصار صحابہ نہیں ہو خدا کا نمونہ کیا ہے what is the pattern of God ہنے اسی پر تو ملی جولی بیڑ آج کیا ہے ملی جولی بیڑ کا دیر لگاؤ انہیں بادشاہ بہت بہت شوانی کر رہا ہوں کی بہت شوانی کو پرکھیے کیا وہ خدا کی طرف سے بیٹے بول رہے ہیں یہ شیطان کی طرف سے بول رہے ہیں خدا کی طرف سے بول رہے ہیں تو پورا ہوگا آج کا چچ کیا بن رہا بیٹے کی دام دیکھ ملی جولی بیڑ نہیں ہے we are not mixed multitude ہم ملی جولی بیڑ نہیں ہے ہم خدا کے خاص مخاص لوگ بننا بیٹے جب یہ شو آئے ہم چلے جائے ہمیں سورگ میں جاتے سمیں دکت نہ ہمیں روکا نہ جائے بیٹے بڑی آسانی سے میرے بچیوں ہم کیا کریں بیٹے پرویش کریں بیٹے کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا بھائی جب آپ پرویش کے نمونے کے انصار اپنے آپ کو روج بنا ہے میں اپنے چال چلن کی چوب سے یہ کروں گا اپنے نمونے کو اپنے نمونے کو دیکھئے سکتی کئی ورحی اپنے پریوار کے ساتھ آپ کو سکتی استعمال کر اگر آپ مان لیے دو مینے تین مینے آپ خدا کی سنتیج نہیں کرتے تو آپ کیسے خدا کے لوگ ہیں آپ کیسے خدا کے لوگ اور سکتے آپ کس پرکار سے خدا کو پرسند کرنا چاہتے میرے پیارے آپ کہیں دور بھی ہیں خدا کی سنتیجے اگر دور آتا تو پرویش کو بائیبل کو پڑھئیے اگر آپ کو کوئی مل سکتا تو وہاں سنتیجہ لیے اگر آپ نہیں ہے تو آن لائن جڑ جائیے اگر آپ آ رہی سکتے اگر آپ سنتیج نہیں کرتے آپ کیسے خدا کے لوگ اور سکتے آپ کو جاننا تھوڑے سب آ کئی باری کئی باری کئی لوگ ہوتے دور ہوتے ہیں پھوٹ جی ہیں ہمارے پروسٹ پارٹمنٹ جیسے بھائی پھوٹسی بھی ہیں دور ان کے دپارٹمنٹ بھی آسے اگر ابھی بھی جب شوٹی ملے ترنت آ جاؤ ترنت آو سنتیج کرو اور کوشش کرو کہ ہم آن لائن پہ جڑ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے کوئی بھی کیوں نہ آپ ایڈوکیشن میں آپ دور آپ کی بدلی ہوگی ہیں اور آج کے سمیت جڑ دیو سنتیج کا اپنے خدا کے ساتھ پرسنل ہی جڑ دیو ارو جا رکھو بائی بل پڑھو دعا کرو اس پیٹرن کو لیتے گا آپ کو جاننا یہ کیوں ہے میں کیوں آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ خدا کا ہاتھ آپ کی اوپر سے کیا رہو اوٹھے نہ آ جائیں کیونکہ خدا آپ کے پیٹرن کو سبھی کار نہیں کرے گا گاڈ بل ناٹ اکسیپٹ یور پیٹرن پرمیشن بیٹے آپ کے پیٹرن کو بیٹے سبھی کار نہیں کرے گا بہت لوگوں نے میرے چچ کے اندر بھی دو اتنے ایسی فیملیاں تھی جو اپنا پیٹرن رکھتے تھے خدا نے باہر کا رستہ دکھا دیئے جاؤ آج کہاں کیا وہ واقعی روحانی ہے کیا واقعی وہ آتمک ہے کیا واقعی ان کا آتمک جیون بنا رہا ڈسٹرائے ہوگے بگے کس کے اندر ہے اندر سپیچول لائے نسٹ کر دیئے گئے نہ وہ گھر کے رہے نہ کاٹ کے رہے کیونکہ وہ اپنا پیٹرن لے کر آئے ہمیں اپنا پیٹرن نہیں خدا کے پیٹرن کو لے کر آرہا ہم دوسروں پر بھی بیٹے کیا کریں خدا کا پرباؤ ڈالے دوسروں کے اوپر بھی ہمارا پرباؤ جائے لیک جلدی سے میرے ساتھ مچن کہیے پہلا یہونا دو باپوس کی پندرہ سکر سکر سترہ تک تم نہ تو سنسار سے یدی میٹے کوئی سنسار سے پیار کرتا ہے اس کے اندر پیٹا کا پریائم تم نہ تو سنسار سے نہ سنسار میں کی وستوں سے پریائم اس کا مطلب کہ آپ نے سنسار کی بسوان نہیں چاہیے چاہیے گلا چاہیے پانے پینے کے لیے برتن چاہیے روٹی کھانے کے لیے بستہ چاہیے سونے کے لیے گھر چاہیے مکان رہنے کے لیے اگر قرائے پارا تو بھی آپ کو مکان چاہیے کہ قرائے سے آپ برسکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پر بھی کچھ دینا نہیں چاہتے پر بہت بار ہم خدا کا پیشہ نہیں کرتے خدا کی وستووں کا پوچھنا آتمہ کا وردانوں کا پیشہ نہیں کرتے ہم کس کا پیشہ کرتے ہیں سنسارک وستووں کے پیشے باپتے رہے کوئی چیز دیکھیں ہائے میں نے مل جائے مجھے مل جائے نہیں کوئی وستو بھی دیکھیں یہ مجھے مل جائے میں اس کو لے رہا ہمارا یہی لکشی ہو جاتا تم نہ تو سنسار سے ابھی یہ سنسار جو ہے اس سے پیار نہ کریں اس کا موڈل نہ لینا یہ الٹنے کو ہے یہ سنسار بھولو نشت ناش ہو جانے کو ہے اس سنسار سے پیار نہ کریں کس سے پیار کریں پردشمت سے پیار کریں ہم اس سنسار میں رہتے ہیں اس سنسار کے لوگوں سے ہمیں پیار کرنا لوگوں سے کرنا ہے پر اس سنسار سے نہیں کرنا لیکن لوگوں سے پیار پرویشور کے قائد ہے قانون کے انصار پرویشور کیا سے چاہتا کس پرکار سے کریں کس طریقے سے کریں اسی پرکار لوگوں سے پیار کریں یدی کوئی سنسار سے پیار کرتا ہے تو اس میں پتہ کا پیار نہیں ہے اس کے اندر پتہ کا پیار نہیں ہے کیونکہ جو کچھ سنسار میں ہے جو کچھ سنسار کے اندر ہے ارثات شریل کی اعلیش کا ارثات کیا بیٹھے شریر کی ابیلاشہ سنسار میں کیا ہے شریر کی ابیلاشہ ہمارا شریر ابیلاشہ میں برا ہو ترہ ترہ کی بلاشہ ترہ ترہ کی چیزیں مان رہا میرے ساتھ ایک جلدی سے اور وجن میں وجن دے رہا ہے چاہتا آپ کو سیکنڈ ٹوکس تین کا پندرہ پانچ ماہ پر بہت بکتی کا بیش تو دھریں گے بہت بکتی کا بیش تو دھریں گے اور اس کی شکتی کو نہ مانیں گے اس کی شکتی کو نہیں مانیں گے اب اس کا مطلب کیا ہوا بہت بکتی کا بیش چرت میں تو جا رہا ہے بہت میں پکڑا ہوا ہے نمونہ نہیں پہنچتہ ہی نہیں ہے الگتہ ہی نہیں ہے تو میری پیارے ہو اگر آپ نے بکتی کا بیش دھرہ ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آپ اس کی شکتی کو سبت کریں اور شکتی کو اسبت کرنے کا مطلب کیا ہے He is my Lord I am sinner میری پاپ ماف کر دی اجلی آپ نے پاپ ماف کر دی ہے اب اس کی اتصاد دورنا شروع ہو گیا کس کے ساتھ یشو کے ساتھ وارک بھی جی دست یشو کے ساتھ چلیے نا کیسے دو دن نہیں تین دن نہیں ایک مہینہ نہیں کنٹینیوزلی یشو کے ساتھ وارک بھی جی دست کس کے ساتھ چلے یشو کے ساتھ ایوری ڈی اب یشو کے ساتھ دوریئے بہت بکتی کا بیش تو بیٹے داریں گے پر اس کی شکتی کو مانیں گے شکتی کو ماننے والے بکت ہیں شکتی کو ماننے والے کونہ جی اس کے بکت جلدی سے ابراہی میں کچھ مجھے نہ آپ کو دے رہا چاہتا یارہ کی آج سے لے کر دست وشواش ہی سے ابراہم وشواش ہی سے ابراہم جب بلایا گیا جب بلایا گیا تو آپ کیاں مان کر آپ کیاں مان کر ایسی جگہ نکل گیا ایسی جگہ نکل گیا جسے میراس میں لینے والا چاہتا ایمین دیکھئے بیٹرین آف ورڈ اینڈ پیٹرین آف گا ابراہم آپ کیا مان کر بیٹھے جب آپ آپ کیا مانتے ہیں تب آپ پرمیشور کے نمونے کے مطابق ہیں تب آپ ہیں بیٹرین آف گا بہت لوگ اس پرکار سے کہتے ہیں جب وہ ورڈ کے نمونے کو لے دیتے ہیں ورڈ جیسے بن جاتے ہیں آنے بھی آپ کسی بھی لوگوں سے باتیں کریں کہ لوگ یہی کہتے ہیں چھوڑیے جی دیکھئے جی اے پوشنیری تو اڑا دل صاف ہو رہا اگر آپ کا دل صاف ہے تو یہ فیشن کیوں دل صاف ہے تو آپ کے شریر پر گندی گندی بست ہوئے کیوں دل صاف ہے تو یہ وڈے وڈے کھلے کھلے پجامے کیوں چٹو کے اندر دل صاف ہے تو یہ میرے پر جو جمانے کا اہور پڑھنگا جب دل صاف ہو جاتا ہے دناوی بستوں سے نفرت ہو جاتی ہے کیونکہ دل کیا ہو گیا ہاللیلویہ ہاللیلویہ ابراہم آجیا مانی بیٹے کیا مانا میرے پچے آجیا حکم مانا چچ کون ہے دلہن کون ہے پربو کا پیٹرن کیا ہے بیٹے آجیا ماننے والے لوگ پربو کے پیٹرن میں ہاللیلویہ آجیا ماننے والے لوگ آجیا کو توڑنا نہیں ابراہم کو پوچھو گے اپنی بیوی کے کارنا کیا توڑ دیا ابراہم کے بارے میں پڑھیا نہیں دھیان سے ابراہم اپنے پتر کو چڑھانے کیلئے دے گیا اپنی بیوی سے پوچھا نہیں ہم چچ میں بھی جاتے سمجھ اپنی بیویوں سے پوچھتے بچوں کو لے جائیں نہ لے جائیں بچوں کو شوڑ جائیں پتنیوں کو پوچھتے گھو جائیں کیا ہوگا ہمیں پتہ ہی نہیں بائیبر کا خدا کیسا ابراہم کو جب خدا نے کہا پنتر کو لے ہو اور موڑیا پہاڑ میں چلے جو اور وہاں کار دو بیوی سے پوچھا یہ ہے نمنا میٹے آجیا the pattern of God ابراہم لے گیا نمکروں کو بھی کہاں چھوڑ گیا نیچے وہ چھوڑنے کا کارن تھا ابراہم جانتے تھے جب میں اپنے بیٹے کو بلی کروں گا کیونکہ ان کو نہیں بتا کہ بلی نہیں ہوگا اس وقت نے بلی ہوگا ان کو یہ پتا تھا کہ میں اپنے بیٹے سمیت واپس آؤ یہ بھیت تھا ان کا بہت my God is the living God اور میرا خدا میرے بیٹے کو جیوت کر کے مجھے واپس دے گا کیونکہ اس نے میرے سے وائدہ کیا اب اپنی ارادنہ اور پرمیشن کے داسوں کی ارادنہ کو پرکھیے اپنے کاموں کو اور پرمیشن کے داسوں کے کاموں کو پرکھیے آپ کو جاننا ہو کہ آپ کے پیٹرن میں اور بائیبل کے پیٹرن میں کتنا فرق ہے بائیبل کیا دی ہے وہ وشواس سے جہاں اس کو پتا بھی نہیں تھا مجھے پتا نہیں تھا میں ادھر گاندھی جگر میں وائی پی لاک کے میاکر کبھی پر خیال کروں خدا ہوتے لیا اور میں بھی کیسے ہے وشواس کے ساتھ آپ کیا مانی کہ ایسے لاکے میں چلا جا جا جہاں کوئی آج تک نہیں گے آج کی ہماری ورشیف بھی ایک وشواس کے ساتھ کیسے ہے دی وشواس کے ساتھ کہ ہمارا خدا کہاں بیٹے اسے ہم سے مائیہ کیا ہمارے ساتھ ہیں تو ابراہ ہاں پڑھئے وشواسی سے ابراہ جب بلایا گیا تو آگیا مان کر آگیا مان کر ایسی جگہ نکل گیا ایسی جگہ نکل گیا جس سے میراس میں لینے والا سنو میراس میں لینے والا میں نے ابھی آپ سے جگہ کر رہا تھا آپ کی برکت آپ کے اوپر تب تک بڑی رہ گی جب تک آپ آگیا میں نمونے میں سهل ہے اگر آپ نے پیٹرن بدل دیا بیٹے آپ کا پیٹرن آپ کا نمونہ بدل گیا برکت آپ کے گھر سے اٹھنا شروع گیا آپ کے جیون سے اٹھنا شروع ہو جائے گی آپ کی فیمیلی سے اٹھنا شروع ہو جائے گی آپ کے پریوار سے اٹھنا شروع ہو جائے اپنے بچوں کو ڈیلی بولتا ہو مانونے دی جائے خدایق عجیم کی برکت آپ پر اترے وہ آپ کو بلندیوں میں لے جائے آپ کو بلندیوں میں پنچائے تو پھر آپ کو برو کا نمونہ افتیار کر گا ہالیلویہ ہالیلویہ پھر آپ کو اپنے طریقے اپنے ستائل اپنی باتیں اپنی چیزوں کو میں نے کہا وہ لے کر آ رہے ہیں پھر آپ کو لے کر آنا نہیں ہوگا میرے پیارے لوگ یہی عج کر رہے ہیں پھر آپ جتنا مردی دعا کریں گے وہ دعا خدا نہیں ستا گے پھر آپ جتنا مردی آپ میرے پیارے ہو اپنے پریوار کو آگے بڑھانے کا جتنہ کریں گے وہ بڑھنے آئے پرویشن نہیں کہا رہا گیا آپ کو بچہ پڑھے نہیں لیکن آپ نے یہ کیا پک کھانٹ بنا لیا کہ عادت دن میں آپ کو بچہ پڑھ رہا شنیوار کے دن میں آپ کو بچہ پڑھ رہا شکروار کے دن میں آپ کو بچہ بھائی پڑھ رہا تو اب آپ خدا سے برکت کیا مانگ ہوں خضا آپ کے بچوں کو نہیں خضا آپ اسی کے بچے آپ پڑھئے پانچ دن آپ نے چرچہ آ سکتے دو دن آنے پانچ دن پڑھئے آپ بڑی سٹرگل کر رہے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں گھر میں میں بسٹڈی کریئے یعنی کی گھر میں دعائی پڑھتے رہو اور دعا کرو پھر بھی کچھ نہیں ہونے لاتے سارے گیان سارے بندار ساری بدھی سارا نولج خدا کو اتنا سستانہ بنائیے کہ آپ اپنے طریقوں سے خدا کو استعمال کریے اور خدا کو کہیے کہ ہم خدا کے ساتھ ہیں خداون عجیم اتنا سستانہ ہے خداون کریم اتنا سستانہ ہے خداون کریم بس ہم کر دلے والے آپ خداون کریم پوٹروں کا کیا ہے پوٹر ہے میں چھوڑ چھو کر پڑھ رہا ہوں جلدی سے دو اتنا بات دیا اور کرنا چاہتا ہوں انہوں نے بہت کی ہے خدا نے بہت کی ہے انہوں نے دیکھیں کہ پردگیا کی ہی جو خدا نے بہت کی ہے وہ اس مانے پہ ہی پر انہیں دونے سے دیکھ کر ان کو دونے سے دیکھ کر انہم دخت ہوئے سنو سو وہ بھرتگیا کی ہی اس مانے پہنے میں پھر خدا کا وجہ تو دھوٹا ہوگئے پر پرمیشور پہ یہ برتگیاں کے بچوں کے لیے کی تھی کہ اونشوں کے لیے اگر تم میری بات کو مانو گے سنو گے بیٹے میں تمہارے ونش کو دے دوں گا بیٹے کی دام مامباب کا کام بچوں کو بھی کسنا لکھاوا ایک وشواشی اپنے بچوں کو پوری کمبیر تا سے سکھا اگر وہ نہیں کرتا تو وہ وشواش سے کیا ہو گیا وہ مکر چکا ہے اور وہ آوشواشی سے بھی برا ہو گیا ہے پرمیشور پہ مجھن کیا رہا ہے کہ یہ سب کے سب کسی میں مرے گی وہ لوگ کسی میں مرے اور انہوں نے پرتگیاں کی بھی بستوں کو نہیں لیا پرندو دور سے دے کر اندندیت ہو اب ان کا بطل انہیں دور سے وہ چیزوں کو کیا کر لیا تیکھا ان کو پتا لگ گیا یہ ہے اور دیفینیٹی یہ ملے پڑھئے جلدی سے بیٹے اور مان لیا کی مان لیا کی ہم پرتگی پر پردیشی اور باری ہے دیکھو بردر بار کا مارڈل نہ لو بیٹیوں بینوں نہ لو ہم پردیشی اور کتنے دن کے لئے کب مر جائیں گے کسی کو کیا پتا کب کیا ہوگا کب کیا ہو جائیں گا میری بیٹیوں چنتہ کرو کس کی بین اپنے آپ کی چنتہ کرو ڈیلی پاسٹر دی اپنے کریکٹر کو بیٹیوں نے وہ چک گئی ایوری ڈی چکی ور کریکٹر اپنے چال چلن کی کیونکہ وہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بری بانتی شان بین کرتا ہے تو یہ سب کے سب اور انہوں نے مان لیا کہ ہم باری اور کیا ہیں اور آپ کو بتا میں نہیں کہتا میں بھی یہ اپنے اوپر لاغو نہیں کروں گا سو ابراہم کیونکہ یہ ایسا پیٹرن آف گار آج کس کا پیٹرن چل رہا ہے آج کے لوگ کس کے پیٹرن کو سب ہی کار کرتے جارے ہیں سنسار کے پیٹرن اچھے اچھے لوگ بھی آپ کہیں بھی دیکھئے بڑے بڑے اچھے لوگ پادری لوگ بڑے 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 بی آئی پی پادری لوگ آخری بجن دو کیا کروں میں سمابت کرنے کی چاہتا ہوں میرے ساتھ جلدی سے میں اس لئے ان کا اکسپلین نہیں کر رہا پرکاشت وقت ساتھ کا تیرا جلدی پڑی ہے ان پر پراجنوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا ان پر بجرگوں نے پراجنوں نے مجھ سے ایک سے کہا ایک نے مجھ سے کہا یہ شفید وستر پہنے ہوئے کون ہیں یہ چکٹے رنگ کے کپڑے شفید وستر پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں میں نے ان سے کہا تو ہی جانتا ہے اس نے مجھ سے کہا یہ وہ ہیں جو اس مہا کالیش میں سے نکل کر آئے ہیں ایناorton انہوں نے اپنے وستر انہوں نے اپنے اپنے کپڑے مینے کے لحو میں دھوکر شفیت کیئے ہیں بیٹرن مینے کے لحو سے آئے گا نمونہ کہاں سے آئے گا جی میمنے کے لحو سے ihm سے خدا نے نمونہ دیا ترشیہ قرآن پہلے میمنے کا لحو بہا دیا گا انہوں انہوں نے اپنے کپڑے شفیت کر لیا اب یہ کپڑے گوھر سیری یہ والے نہیں یہ آپ کے جیون نوپی کپڑا آپ کی جنگی اب یسو کے لوگ سے اور وطن سے کیا کر لی اور خدا کا نمونہ لے لیا پیٹرن آف گارڈ یہ کور ہے بھائی جنہوں نے بیٹے کیا کہیا آپ نے اپنے کپڑے میمنے کے لوگ سے بیٹے سیما دو کر تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے جیون کو میمنے کے لوگ سے دو لینا آپ کے اندر گل تو بیٹھنا نا نا آرے یہ کور ہے انہوں نے اپنے ملے کپڑے کیا کہے شوید کی یہ کور ہے یہ سوامی تو ہی جانتا ہے یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے کپڑے میمنے کے لوگ سے دو کرنا ہے یہ بڑے کلیش میں سے دکھا مہا مہا کرنا بڑا کلیش مہا کلیش میں tribulation period سابت سال کا جو کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا جی مہا کلیش مہا کلیش مہا کلیش tribulation period انہوں نے اپنے کپڑے اس مہا کلیش آج ہم کلیش اٹھانا نہیں چاہتے دوکھ اٹھانا نہیں چاہتے نمونہ کیسے آئے گا ہم دوکھ سے باگتا ہے باگتی ہے سو آخری میں جلدی سے پرکاشت ہو گئے چودہ کی تیرہ اور چودہ میں نے سورک سے یہ شب سنا پھر میں نے سورک سے یہ شب سنا لکھ لکھ لے جو امرتک پربوں میں مرتے ہیں وہ اب سے دنے ہیں اب سے دنے ہیں آتما کہتا ہے آتما کہتا ہے ہاں ہاں کیونکہ وہ اپنے سارے پریشنم سے مشرام پھائے گے کیونکہ وہ اپنے سارے پریشنم سے جو انہوں نے میند کی پربوں میں اس سے ہی ان کو rest in peace فیس بک میں کیا دیکھتے ہیں چولوں کو بھی rest in peace بھی بچاری بھی rest in peace سب کرسچن لکھ رہے ہیں rest in peace ادھر کیا لکھا ہوا دھنے ہے مطرق جو پربوں میں مرتے ہیں وہ اپنے پریشنم سے جو میند جو انہوں نے بڑا ستڑا کیا ہے اس سے خداون کے گھر میں مشرام پائیں حالیلویہ اس سے خداون کے گھر میں کیا کریں گے مشرام اگر آپ خدا کے نمونے کے مطابق بیٹے اپنے آپ کو بنا کر رکھیں گے تو آپ کہاں جائیں گے اور اگر آپ اپنے نمونے کو سنسار کا مارڈل لے لیں گے سنسار کی کچھ صورتی سنسار کا وہ سنسار کی صندرتہ اور میری پیاروں خدا کے مارڈل میں آپ کو سچ کہوں بائبل کہتی ہے جشیہ نبی کا کتاب ایک پیشے سے آوال آئیں گے تیس کا اکیس میں مارگ یہی ہے بائبل کبھی نہ پرانی ہے نہ پرانی ہوتی ہے یسو مسیح آج اور کل یوک ایک بائبل کے شبدوں بائبل نے ہی ساری کریشن کو کیا کیا اس کے اندر جو وچن ہے خدا کا اسی کے دورہ سب کچھ کیا کیا گیا رچا گیا سو میری پیارے ہو الیٹ سابدہ اس سنسار سے سابدہ آپ کا نمونہ آپ کا پیٹرن خدا کی وچن کے ادار تو گرا پیٹرن گرا stigma عراف با قید خدا ہے پی graftتانی مiquن نیش نیش نیشن